ہائی ویورز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آکیف ٹی وی آج میں آپ کو دنیا میں پانچ پائے جانے والے عجیب و غریب پرندوں کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے جو ہماری رسٹ میں نمبر پانچ پہ آ رہا ہے اس پرندے کا نام ہے ایٹلانٹیک بفن اس کو سمندری دوتا بھی کہا جاتا ہے یہ پرندہ بہرے اوکیانوس میں پایا جاتا ہے اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سمندر پر گزارتا ہے اس پرندے میں غوتہ لگانے کی بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے یہ غوتہ لگاتے ہوئے تقریباً ساٹھ میٹر تک پانی کی جہرائی میں جا سکتا ہے یہ پرندہ ایک منٹ میں چار سو مرتبہ اپنے پروں کو پھٹ پھڑا سکتا ہے اور اس کی مادہ زندگی میں صرف ایک ہی بار انڈا دیتی ہے ان کی ہوا میں رفتار ایک گھنٹہ میں پچ پنج میل تک ہو سکتی ہے یہ پرندہ بہت ہی عجیب و قریب قسم کا ہوتا ہے نمبر فور پہ جو ہمارا پرندہ آ رہا ہے وہ ہے بلو جیز اس کو نیلی جیزیں بھی کہا جاتا ہے یہ پرندہ شمالی امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے اس کو سونگ بٹ بھی کہتے ہیں یہ دوسرے پرندوں کی آواز بھی نکل کر سکتا ہے یہ پرندہ بہت ہی ذہین ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ انسان کی قید میں ہو تو یہ اس کی تکارہیر کو بھی کوپی کر سکتا ہے یعنی کہ ان کی آواز بھی یہ نکال سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بلو جیز کہتے ہیں اور یہ شمالی امریکہ کے جنگلات میں کافی تعداد میں پایا جاتا ہے اسی طرح ہمارے لسٹ میں جو نمبر تین پر پرندہ آ رہا ہے اس کا نام ہے بوہیمان واکسنگ جی جی بوہیمان واکسنگ یہ پرندہ شمالی امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے زیادہ تر یہ کینیڈا اور ماسکا میں پایا جاتا ہے یہ درختوں کی شاخوں پر اپنا گھوصلہ بناتے ہیں یہ بہت ہی تیذ رفتار ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر کیڑوں اور بیر کو کھاتے ہیں اور اگر یہ پرندے کسی ریوڑ میں شامل ہو جائیں تو ان کی رفتار میں بے بنا اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ ہوا میں اٹھ سکتے ہیں اسی طرح ہماری جو لسٹ میں نمبر دو پہ ہے وہ ہے ہوتٹک یہ بہت ہی حیرت انگیز پرندہ ہے یہ شمالی امریکہ میں پایا جاتا ہے یہ اپنی رہائش لکڑی کے سراخوں میں بناتا ہے یہ برندہ شمالی امریکہ میں بھی پایا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جگہ نو ہونے کی وجہ سے اور شکار کی وجہ سے یہ برندہ تقریباً دنیا سے ختم ہونے والا ہے بہت ہی کام تعداد میں یہ برندہ اس وقت دنیا میں پایا جاتا ہے یہ بناوڑ کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت درین پرندہ ہے ہماری لسٹ میں نمبر ون پر ہے اس پرندے کا نام ہے ہائی ہینتھ مکاو جی جی ہائی ہینتھ مکاو سو سنٹی میٹر کی متاثر ان لمبائی کے ساتھ ہائی ہینتھ مکاو دنیا میں دوتوں کی انہیں والی تمام پراجیتیوں میں سے بہت بڑی یعنی کہ سب سے بڑی پراجیت ہے یہ شمالی برازیل کے نیم کھلے علاقوں میں پایا جاتا ہے اس وقت دنیا میں صرف پانچ ہزار ہائی ہینتھ مکاو برندے باقی رہ گئے ہیں رہائش کی کمی اور شکار کی وجہ سے ان کی نسل ختم ہونے کا بھی اندیشہ ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ان پرندوں کی صحیح تربیت کی جائے تو یہ پالتو جانور بھی ثابت ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اس کا کوئی بروسہ نہیں کہ اگر آپ نے ان کی مناسب تربیت بھی کی اور اس کے باوجود بھی یہ آپ کو نہ کٹیں تو یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا ان سے بھی احتیاط کرنی چاہیے لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ پرندہ بلکل اگر اس کی مناسب تربیت کی جائے تو یہ بہترین پالتو جانور ثابت ہو سکتا ہے تو باقی جیسا کہ آپ کو بتایا کہ دن روز بروز شکار کی وجہ سے اور جگہ کم ہونے کی وجہ سے اس کی تعداد میں خاطرخواہ کمی آ رہی ہے جو کہ بہت ہی دل ہلا دینے والی اور پریشانی کا علامت ہے تو ویورز جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنے پانچ پرندے دکھائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی تو کائنڈلی سسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی